مندر بھائی چار مصرے کہ دنیا کے ہر گناہ سے دامن بچا لیا ہم مدتوں کے بعد جو خاموش ہو گئے دنیا کے ہر گناہ سے دامن بچا لیا ہم مدتوں کے بعد جو خاموش ہو گئے مندر بھائی تسرا چوتھا مصرہ ملاتا کریں ہم مدتوں کے بعد جو خاموش ہو گئے اور مرکد میں جس کو دیکھ کے آتا ہے ہم کو ہوش موسیٰ اسی کے نور سے بے ہوش ہو گئے مرکد میں جس کو دیکھ کے آتا ہے ہم کو ہوش مرکد میں جس کو دیکھ کے آتا ہے ہم کو ہوش موسیٰ اسی کے نور سے بے ہوش ہو گئے ایک مطلع چند اشار مندر بھائی کی پیشخانی میں کر رہا ہوں باقاعدہ اشار ہم سے سنتے رہتے ہیں مندر بھائی پیش کریں گے کہ چراغ کربو بلا میں بجھا رہے ہیں حسین چراغ کربو بلا میں بجھا رہے ہیں حسین اجالہ بن کے زمانے پیچھا رہے ہیں حسین چراغ کربو بلا میں بجھا رہے ہیں حسین اجالہ بن کے زمانے پیچھا رہے ہیں حسین اب کہاں چراغ جلائے کہاں پہ گل کر دیں کہاں چراغ جلائے کہاں پہ گل کر دیں یہ فلسفہ سر مقتل بتا رہے ہیں حسین کہاں چراغ جلائے کہاں پہ گل کر دیں یہ فلسفہ سر مقتل بتا رہے ہیں حسین اور پیمبروں سے کہو باعدد کھڑے ہو جائیں پیمبروں سے کہو باعدد کھڑے ہو جائیں ازا کے فرش پہ دیکھو وہ آ رہے ہیں پیمبروں سے کہو باعدد کھڑے ہو جائیں ازا کے فرش پہ دیکھو وہ آ رہے ہیں حسین کہ خلیل چھوڑ دو جنت کو کربلا آؤ خلیل چھوڑ دو جنت کو کربلا آؤ تمہارے خواب کی تعبیر لا رہے ہیں حسین کہ خلیل چھوڑ دو جنت کو کربلا آؤ تمہارے خواب کی تعبیر لا رہے ہیں حسین کہ اسی میں دھندلی سی تصویر ہوگی یوسف کی جو آئینہ علی اکبر دکھا رہے ہیں حسین جو آئینہ علی اکبر دکھا رہے ہیں حسین اور اس قدر کا آخری شعر کہ تباہ ہونے ہی والی ہے نسل تیر ستم تباہ ہونے ہی والی ہے نسل تیر ستم اٹھا کے جھولے سے اسغر کو لا رہے ہیں حسین اٹھا کے جھولے سے اسغر کو لا رہے ہیں حسین ہمیں بھی دھونڈے گا رو مالے فاطمہ شہرت کہ ہمیں بھی دھونڈے گا رو مالے فاطمہ شہرت گوہر کی ترح سے آنکھوں میں آ رہے ہیں ہمیں بھی دھونڈے گا رو مالے فاطمہ شہرت گوھر کی طرح سے آنکھوں میں آ رہے ہیں اور جانپور کا یہ مزاد نہیں رہا اتنے دور دراز سے مندر صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کو اسی طرح سے سنیے جو شیرازِ ہند میں سننے کا حق ہے با آوازِ بلند نارے سلوات بھیجیا اب میں مندر بھپالی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کیوں آئیں اور بارگاہ امام میں نظر آنے ہیں امام میں نظر آنے ہیں امام میں نظر آنے ہیں مشہاروں میں بہت اس طرف آیا ہوں مجھے میں فیلم شاید پہلی بار تو چند شہد بیش کرتا ہوں پہلے لہذا فرمائیے گا تین کی صداقت بھی ختم ہو گئی ہوتی آدمی کی قوت بھی ختم ہو گئی ہوتی آدمی کی قوت بھی زندگی تو باقی ہے ختم ہو گئی ہوتی آدمی کی قوت بھی ختم ہو گئی ہوتی آدمی کی قوت بھی چار مجھے رہا ہوتی آدمی کی قوت بھی چار مجھے رہا ہوتی آدمی کی قوت بھی فلسفہ نہیں آتا ورنہ ہم فقیروں کو اور کیا نہیں آتا ورنہ ہم فقیروں کو برکتیں بہاتیں گی فیض سکر سرول کا مومنوں کی بستی میں زلزلہ نہیں آگا مومنوں کی بستی میں زلزلہ نہیں آتا مومنوں کی بستی میں ایک مطلعہ و دو شیر مات مائی گا علی کا نام ہی مان کی جبانی ہے علی کا نام ہی مان کی جوانی ہے نبی کے بعد انہی کی تو حکمرانی ہے نبی کے بعد انہی کی تو حکمرانی ہے فریب و ظلم کے آگے جو ہم نہیں جھکتے فریب و ظلم کے آگے جو ہم نہیں جھکتے یہ اہل حق پہ علی کی مہروانی ہے یہ اہل حق پہ علی کی مہروانی ہے یہ اہل حق پہ علی کی مہروانی میں رہے گا نامِ علی نامِ مصطفی باقی رہے گا نامِ علی نامِ مصطفی باقی جہاں مہروانی 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 مقابی رہے گا خدمات دیکھ مصطفی بے وفا جب مہروانی زمانہ تو پھر ایسا کرنا بے وفا جگو زمانہ تو پھر ایسا کرنا تم وفاؤں کے خداوں پہ بھروسہ کرنا تم وفاؤں کے خداوں پہ بھروسہ کرنا مشکلیں آئے تو پھر نام سکینہ لے کر مشکلیں آئے تو پھر نام سکینہ لے کر پرچم حضرت عباس کا سایا کرنا پرچم حضرت عباس کا سایا کرنا پرچم حضرت عباس کا سایا کرنا ایک مطلع اور دو تین شہر پیش کریے گا سماعت طرف سمائیے گا دراصل میں بہت ہی دوسر آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کا حکم دا کلداد میں دبائی میں تھا اور آج لی جونپور میں ہوں سب حیرت زدہ ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا یہ مولا نے انجھے یہاں کہے جا تو میں اگر کوئی مطلع ہی ہو تو اس کے لئے مادر پہلے ہی کر لیتا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آتو شہر آپ کی حکمت میسیج پیش کر دیں جو آپ کو کئی دن تک یاد دیں گی انشاءاللہ سمائیے گا مہا سے جنگ کا منظر بدل نہیں سکتا ہے سنو یزید و مقدر بدل نہیں سکتا ہے سمجھ کے ہم کو بہاتر حقیر مت جانو سمجھ کے ہم کو بہاتر حقیر مت جانو یہ طاقتوں کا سمجھ کے ہم کو بہاتر حقیر مت جانو کہ طاقتوں کا یہ مہبر بدل بھی سکتا ہے کہ طاقتوں کا یہ مہبر بدل بھی سکتا ہے خموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ خموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے خموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے جو پانیوں پہ مسلح دچھائے بیٹا ہے جو پانیوں پہ مسلح دچھائے بیٹا ہے وہ ایک لمحے میں منظر بھی سکتا ہے مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے وہ ایک لمحے میں منظر بدل بھی سکتا ہے عزاتی دو تھی چھے روز سماغ فرمائے گا اللہ حضرت فرمائے گا مطلعہ سماغینا اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم اللہم دیکھیں مطلعہ آپ کی خدمت میں ہے سماتھ مائیں ہمارا کیا ہے یہ بادل کہیں بھی جابل سے ہمارا کیا ہے یہ بادل کہیں بھی جابل سے ہے اپنا سلسلہ تشنگی سمندر سے ہے اپنا سلسلہ تشنگی سمندر سے ہمیں بھی گھر میں یہ محشر کا خوف ہے لیکن ہمیں بھی گھر میں یہ محشر کا خوف ہے لیکن لگی ہے آس بہت سیدہ کی چادر سے لگی ہے آس بہت سیدہ کی چادر سے لگی ہے آس بہت سیدہ کی چادر سے اور یہ شہراف کی نفس ہے بچا لیا کسی معصوم کے تبہ سننے بچا لیا کسی معصوم کے تبہ سننے زمین ہٹنے ہی والی تھی اپنے مہبر سے زمین ہٹنے ہی والی تھی اپنے مہبر سے زمین ہٹنے ہی والی تھی اپنے مہبر سے اور دو تین شہر تمہارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ الہتہ الہتہ چلگ الگ سے شہر آپ کی خدمت پیش کر کے پھر آخر میں دو تین چار شہر فرمائشی ہیں ان کی خدمت پیش کر یہ مطلعہ بھی آپ کی نظر ہے زندگی بے اتفاسد ہے تو انکار ہے ہم زندگی بے اتفاسد ہے تو انکار ہے ہم موت آتی ہے تو آ جائے کہ تیار ہے ہم موت آتی ہے تو آ جائے کہ تیار ہے ہم ہم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہے بہت ہم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہے بہت ظلم کے واسط اللہ کی طلبہ ہے ہم ہم بھی ہے بارس خطبات جناب زینہ ہم بھی ہے بارس خطبات جناب زینہ کو فہ بخت میں مانا سر بازار ہے ہم کو فہ بخت میں مانا سر بازار ہے ہم عشق ہے فاطمہ زہرہ کی امانت لوگو فقر ہے ہم کو کہ مولا کے عزان ہم سے دنیا کے یہ رشتیں نہ کرے کوئی سوال ہم سے دنیا کے یہ رشتیں نہ کرے کوئی سوال صاحب و آلے پیمبر کے وفادارے ہم صاحب و آلے پیمبر کے وفادارے ہم اور مجھے ایک یہ چند شہر کے لئے حکم تھا تو وہ میں پیش کرے دیتا ہوں اللہ حضر فرمائی گا مطلع میں بہت سے شہر ایسے ہیں میں ہمیشہ میری غزلوں میں میری دیتوں میں کربلا کا ذکر آپ کو کہیں نہ کہیں ہر جگہ ملے گا کوشش کرتا ہوں کہ کاش شہر کسی غزل میں کربلا کا رکھنا تاکہ جو مقصد ہے جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچنا چاہیے میرا یہ مطلع سماتا ہی گا اللہ حضر فرمائی آپ کو کوئی بھی سکر مکمل نہیں خدا کے بغے کوئی بھی سکر مکمل نہیں خدا کے بغے یہ کائنات ادھوری ہے کربلا کوئی بھی سکر مکمل نہیں خدا کے بغے یہ کائنات ادھوری ہے کربلا کے بغے کروگے سکر علی تو چمن بنے گی حیاء کروگے سکر علی تو چمن بنے گی حیاء باہر پھول کھلاتی نہیں سبا کے بغے باہر پھول کھلاتی نہیں سبا کے بغے بدن میں دین کے سانسے ہیں ابن حیدر کی کہ جسم جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغے کہ جسم جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغے تم اس کے سامنے جانا تو سر جھکا دینا دعا قول نہیں ہو دل دے جا کے بغے دعا قول نہیں ہو دل دے جا کے بغے فلک بھی شرم سے اس وقت پانی پانی تھا فلک بھی شرم سے اس وقت پانی پانی تھا در یزید پہ زینب تھی جب ردہ کے بغے در یزید پہ زینب تھی جب ردہ کے بغے اب ایک مطلع اور ایک شیر پھر ایک مطلع اور ایک شیر پھر آپ کو مکمل چند شیر پیش کروں گا اللہ حضہ فرمائی گا سماعت فرمائی گے کرم جو ہم پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مرتزہ کا ہے کسی یزید کے آگے میں جھک نہیں سکتا کسی یزید کے آگے میں جھک نہیں سکتا مرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے مرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے اور یہ تین شہر بالکل تازہ ہیں یہ بھی میں کسی محفل میں بکیا مجلس میں پہلی بار کروں گا سماعت انمائی گار عرفان اگر عشقِ ازاقہ نہیں ہوگا عرفان اگر عشقِ ازاقہ نہیں ہوگا عرفان اگر عشقِ ازاقہ نہیں ہوگا ان چاند ستاروں میں اجالہ نہیں ہوگا ان چاند ستاروں میں اجالہ نہیں ہوگا اور یہ شہر دیکھیں داکھیں داکھیں شبیر قغم شام و سہر ساتھ رہے گا شبیر کا غم شام و سہر ساتھ رہے گا شبیر کا غم شام و سہر ساتھ رہے گا دل ماہ محرم میں اکیلا نہیں ہوگا دل ماہ محرم میں اکیلا نہیں ہوگا اور ہم نے کچھ شہر سے پہلتا ہوں تو آج کی مجلس سے کیلئے مجھے حکم دیا تھا خاص طور سے تو ملادہ فرمائی گا غم حسین کو آسو بنا دیا جائے خم حسین کو آسو بنا دیا جائے چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے یہ چند عشقے اللہ علیہ وسلم آئیہ 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 غم حسین کو آسو بنا دیا جائے غم حسین کو آسو بنا دیا جائے چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے یہ چند عشقے اسا ہے انہیں پھول کریں یہ چند عشقے اسا ہے انہیں پھول کریں اب اور آپ کو تحفے میں کیا دیا جائے اب اور آپ کو تحفے میں کیا دیا جائے خدا آئی سوچے رہی ہے ابھی تلق منظر خدا آئی سوچے رہی ہے ابھی تلق منظر سلاح حسین کے سجدے کا کہا دیا جائے سلاح حسین کے سجدے کا کہا دیا جائے خدا آئی سوچے رہی ہے ابھی تلق منظر سلاح حسین کے سجدے کا کہا دیا جائے اور تین چار شعر بیش کرتا ہوں قبلہ تشیب لائے ان کی خدمت میں اللہ لکھ رمائے گا قلم نے لکھی ہے جس وقت بھی سنائے حسین قلم نے لکھی ہے جس وقت بھی سنائے حسین ملی ہے منظر ناچیز کو دعا ہے حسین ملی ہے منظر ناچیز کو دعا ہے حسین میرے نصیب پہ رشک چاند سورج کو میرے نصیب پہ رشک چاند سورج کو میری جبی پہ چمکتی ہے خاک پہ حسین میری جبی پہ چمکتی ہے خاک پہ حسین سمجھ لو عشق میں مولا کے تم مکمل ہو سمجھ لو عشق میں مولا کے تم مکمل ہو تمہارے دل سے نکلنے لگے جو آئے حسین تمہارے دل سے نکلنے لگے جو آئے حسین یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے خواہِ سخم پہن کر بھی موس قرآہِ حسین خواہِ سخم پہن کر بھی موس قرآہِ حسین یہ مکمل سے چند شہد پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے گا یہ دو تین شہد بہت دور خاص اہلِ دونکور کی نظروں میں بلا یہاں تشیف فرمائیں ان کی حدمت میں پیش کرتا ہوں سماتھ بھائی مطلب بہت دور خاص سماتھ بھائی اللہ سماتھ بھائی یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے ماتم بھی ایک نماز جماعت کا نام ہے ماتم بھی ایک نماز جماعت کا نام ہے یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے ماتم بھی ایک نماز جماعت کا نام ہے لبیک یا حسین ہے اس بات کا سبور شبیر ہر صدی کی ضرورت کا نام ہے شبیر ہر صدی کی ضرورت کا نام ہے عباس کے جلال کے آگے ہو کس کا ذکر پھر اس کے بعد صرف قیامت کا نام ہے جس موت میں شریک ملا ہے غمِ حسین جس موت میں شریک ملا ہے غمِ حسین وہ موت زندگی کی بشارت کا نام ہے وہ موت زندگی کی بشارت کا نام ہے اور یہ شریک ملا ہے پڑتے ہی جس کو پربت زہرا نصیب ہو پڑتے ہی جس کو پربت زہرا نصیب ہو شبیر اس نماز کی نیت کا نام ہے شبیر اس نماز کی نیت کا نام ہے ابن زیاد فوج تیری کیا ڈرائے گی ابن زیاد فوج تیری کیا ڈرائے گی نامِ حسین اعظمِ شہادت کا نام ہے نامِ حُسینِ عزمِ شہادت کا نام ہے نامِ حُسینِ عزمِ شہادت کا نام ہے ازاد مجھے ابھی میرے بھائینا کے کہا کہ دو تین فرمائشیں ہیں جو سعودی عرب سے میرے پاس آئی ہیں اگر آپ اجازت میں آئی کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی بہر کی چند شہر ہیں سماعت مہم دل کتاب تھا دل کتاب ہے دل کتاب تھا دل کتاب ہے دل کتاب تھا دل کتاب ہے غم حباب تھا غم حباب ہے غم حباب تھا غم حباب ہے مقصد حسین در سے کربلا مقصد حسین در سے کربلا انقلاب تھا انقلاب تھا انقلاب تھا مقصد حسین در سے کربلا انقلاب تھا انقلاب ہے کربلا کے بعد چہرے فراد کربلا کے بعد چہرے فراد آب آب تھا آب آب ہے آب آب تھا آب آب ہے آب ہے آب تھا آب ہے آب ہے بیعت یزید بیعت یزید کارک سوال بیعت یزید کارک سوال ایک سراب تا ایک سراب ہے ایک سراب تا وقت کا نصیب کربلا کے بعد وقت کا نصیب کربلا کے بعد استراب تھا استراب ہے استراب تھا عاشقِ رسول عاشقِ علی عاشقِ رسول عاشقِ علی کامیاب تھا کامیاب ہے کامیاب تھا کامیاب ہے منظرِ غریب پر ترا کرم منظرِ غریب پر ترا کرم بے حساب تھا بے حساب ہے بے حساب تھا بے حساب ہے ہزار بلد یہ اسی طرح چار ماہ شہریں چھوٹی بہر کے ملادہ فرمائیگا دو دن پہلے میں نے یتیم خانہ ارے کازمین کی محفل میں پیش کیے تھے ملادہ فرمائیگا ملادہ فرمائیگا بے حساب ہزار بے حساب ہے کام جو بھی میرے مرتضا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضا نے کیا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضا نے کیا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضا نے کیا ایسا سجدہ شہر کربلا نے کیا ایسا سجدہ شہر کربلا نے کیا اہترام اس کا بیت خدا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضا نے کیا شرد کیا مرضی شہر پہ عباس بھی چل دی مرضی شہر پہ عباس چل دے رہے مرضی شہر پہ عباس چل دے رہے سبر نے جو کام وفا نے کیا جو بھی شہر کربلا نے کیا سر سر چھپاتی پھری بے عدب آدھیاں سر چھپاتی پھری بے عدب آدھیاں جب بھی حملہ چراغ اعزا نے کیا آدھاں جو بھی شہر مرتزا نے کیا جنتی کون ہے دوزقی کون ہے جنتی کون ہے دوزقی کون ہے جنتی کون ہے دوزقی کون ہے کون ہے مرد 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 تسا نے کیا میں غزل میں بھی بولا نہیں کربلا میں غزل میں بھی بولا نہیں کربلا یہ اثر والدہ کی دعوانی بھی بولا نہیں کرولا یہ میں غزل میں بھی بولا نہیں کرولا یہ اثر والدہ کی دعا نے کیا کام جو بھی میرے مرتوزہ نے کیا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا کام جو بھی میرے مرتوزہ نے کیا خاص طور سے چند شہر کے لئے مجھے حکم ہے اور وہ میں بیش کرتا ہوں اس کے بعد چند شہر کے چند شہر اور پیش کر کے پھر جیدہ چاہوں گا سماعت تمائی گا اس زمین میں بہت سے قصیدیں آپ حضرات میں سن رکھے ہوں گئے مگر میں نے ایک آش شہر الگ ہٹ کے کہنے کی کوشش کی ہے تو آپ سے علاوہ کے ساتھ پیش کرنا ہوں ہر ایک سانس کا نغمالی علی بولے ہر ایک سانس کا نغمالی علی بولے زبان جب کھلے مولا علی علی بولے زبان جب کھلے مولا علی علی بولے جہاں پہ ختم مسیح آئی ہو زمانے کی جہاں پہ ختم مسیح آئی ہو زمانے کی وہاں ہر ایک مسیح آئی علی بولے وہاں ہر ایک مسیح آئی علی بولے اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے اگر پکاروں تو کھولی علی بولے اگر پکاروں تو کھولی علی بولے اگر علی کے نام پہ خاموش تھی جہاں والے مگر حسین کا نانا علی 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 بولے مگر حسین کا نانا علی علی بولے ازاہ جنگ شہر کے لئے مجھے حکم ہے ایک شہر میرا ہے اس میں بیٹیوں کے سطح لے گا تو مجھے اس کی خاص طور سے حکم ہے میں وہ چنچ شہر پیش کرتا ہوں اس سے پہلے تو تین شہر ہو اور پھر وہ شہر پیش کر کے اضافت چاہتا ہوں میرا محافظ میرا خدا ہے یہی وہ حد ہے میرا محافظ میرا خدا ہے یہی وہ حد ہے میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہی بہت ہے چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہی بہت ہے مجھے فلک کی بلندیوں کی حوث نہیں ہے مجھے فلک کی بلندیوں کی حوث نہیں ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے تمہارے حصے کہ چاند تارے تمہیں مبارک تمہارے حصے کہ چاند تارے تمہیں مبارک چاند تارے تمہارے حصے سرائیوں کا جواب کیا دے تمہارے حصے سرائیوں کا جواب کیا دے یہ سر جو نیزے پہ بولتا ہے یہی بہت ہے چاند تارے چاند تارے کفر کی آدھیوں میں منظر میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آدھیوں میں منظر چراغ ایمان چل رہا ہے چاند تارے چاند تارے چاند تارے چاند تارے